جان جو وارسن ہے وہ فادر آف بیہیوی ریزم کہلاتے ہیں یہ تینوں لوگ جو ہیں جان جے بی وارسن آئیون پیفلاف اس کے بعد بیہیوی ریزم سے تھا لیکن جان وارسن کو بیہیوی ریزم کا فادر بول جاتا ہے جو پیفلاف ہے اس کے ساتھ کلاسیکل کنڈیشننگ بھی انہی کے ساتھ اسوسییٹ کی جاتی ہے کلاسیکل کنڈیشننگ کے فاؤنڈر بھی یہی تھے آئیون پیفلاف اس کو اگر کس طرح سے اپنے یاد رکھنا ہے چونکہ آگے بی ایف سکینر ہیں تو ان کے ساتھ اسوسییٹ ہوتی ہے اپرین کنڈیشنگ پہلے ان کو پڑھ لیتے ہیں بی ایف سکینر بی ایف سکینر کے ساتھ اسوسییٹ ہے فری ویل کا کنسپٹ بھی ان کے ساتھ ہے ایف سمپلی ان الیوجن انہیں بولا تھا کہ فری ویل ایز ان الیوجن کہ اگر ہم بولیں کہ ہم کچھ بھی کرنے کے لیے فری ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ایک الیوجن ہے یہ حقیقت نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ایک دھوکہ ہے کہ ہم کچھ بھی کرنے کے لیے ازاد ہیں وہ کہتا ہے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں جو بھی ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کسی نہ کسی کنڈیشنگ کی وجہ سے ہو رہا تھا یعنی کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے پھر ہم کر رہے ہوتے ہیں بلا وجہ ہم نہیں کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اپرین کنڈیشنگ کو اسوسییٹ کی جاتا ہے اپرین کنڈیشنگ اینی کی یہ فاؤنڈر ہے اب ان کو کس طرح سے یاد رکھنا ہے آپ اس کو اس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں تک کہ آپ کو پہلے کو یاد رکھا ڈیشنگ سے آئی سی کے ساتھ آئی سی کے ساتھ ایون پیولوف آئی سی سے کلاسیکل Calc پہلے کو یاد رکھتے ہیں تو دوسرا تو آپ کو یاد رہی جائے گا اس اس pace اس کو یاد رکھتے ہیں اس کے بعد ماکس وردائیمر گست اوالٹ сائکالوجی میروں نے کام کیا تھا میکس وردائمر وازن آسٹر ہنگریان آسٹر ہنگریان سائکولوجیسٹ واز وان اف دا تھری فاؤنڈرز آف گیسٹ آل سائکولوجی کے تھری فاؤنڈرز میں سے تھے باقی جو تھے کورٹ کوفکا اس کے ساتھ وولف گینگ کوہلر یہ باقی کے دو فاؤنڈر تھے گیسٹ آل سائکولوجی کے اس میں بھی چار پانچ کوشنز بان رہے ہیں ہی اس نور فار ہیس بک اپنی بک کے بارے وجہ سے جانے چاہتے تھے جس کو پروڈکٹیو تھنکنگ کا نام دیا گیا تھا ان کی بکتی پروڈکٹیو تھنکنگ اینڈ فار کنسیویم 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 دا فائی فینومنہ ایس پارٹ آف ہیس برک ان گیسٹ آل سائکولوجی اور فائی فینومنہ بھی انہی سے منصوب ہے انہی سے ریلیٹ کتا ہے انہی سے اسوسی ایٹ ہے یاد رکھئے گا یہ کنسپٹ کچھ موسیقی